محسوس دوستو یہ کہانی ہے ایک ساؤتھ افریقین ایڈوینجر اور ایکسپلورر دیوی تو پلیسز کی دیوی کو بچپن سے ہی سفر کرنے اور نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنے کا شوق تھا ایمازون جانے سے ایک سال پہلے یعنی کہ سال 2011 میں بھی دیوی نو ہزار میل تک سائیکلنگ کر چکے تھے ان کا یہ سفر مصر کی شہب کائرو سے شروع ہو کر ساؤتھ افریقہ کے لیٹو ٹاؤن میں جا کر ختم ہوا اور اس پوری جرنی میں انہیں 120 دن کا وقت لگا تھا لہٰذا اس حساب سے نئی نئی جگہوں پر جانا ان کے لیے ایک عام بات تھی اور اپنے اسی شوق کو برقرار رکھتے ہوئے سائیکلنگ کے اپنے سفر سے لوٹتے ہیں دیوی نے ایمازون جنگل کی سیر کا پلان بنایا ان کا یہ سفر ایمازون ندی سے شروع ہو کر ایٹلانٹک اوشن میں برازیل پر ختم ہونا تھا اس سفر میں انہیں قریب پانچ مہینے کا وقت لگنے والا تھا اور اس سفر پر دیوی اگیلے ہی بینہ کسی سپورٹ کے نکلنے والے تھے لیکن ایمازون ندی کتنی زیادہ خطرناک ہے وہ اس سے بخو بھی واقع تھے اس لیے اس سفر پر نکلنے سے پہلے انہوں نے اس ندی میں پائے جانے والے زہریلے سامپوں اور مگرمچوں اور بولڈنٹ جیسے جانوروں سے خود کو بجائے رکھنے کی پوری تیاری کر لی تھی نازل گرامی ایک جولائی دوہزار پارہ کو دیوی نے ایمازون ندی کے اپنے سفر کی شروعات کی ہر روز وہ دس سے بارہ گھٹے تک اپنی چھوٹی پورٹ کو لگتار چلاتے رہتے تھے رات ہونے پر یا تو وہ پورٹ میں ہی سو جاتے یا پھر جنگل میں اپنا کیمپ لگا کر وہاں ریسٹ کرتے اور صبح ہوتے ہی پھر سے سفر پر نکل پڑتے دیوی کو اپنے سفر پر نکلے اب قریب دو مہینے کا وقت ہو چکا تھا اور اس دوران ان کا سامنا ایمازون ندی اور جنگل کے کئی طرح کے خطرناک جانوروں سے بھی ہوا لیکن باوجود اس کے ابھی تک ان کا یہ سفر کافی شاندار چل رہا تھا لیکن سفر کے چھپنویں دن جب وہ اپنی کشتی کو آگے پڑھا رہے تھے تب ہی ایک دوسری بوٹ ان کے آگے سے تیزی سے نکل کر گی جس میں دو آدمی سوار تھے لیکن کچھ ہی دور جانے کے بعد یہ بوٹ ان کی آنکھوں سے اونچھر ہو گئے دیوی ابھی اس بوٹ کے غائب ہونے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کی کمر سے ایک دیز افتار اور کوئی نوکیلی چیز آگر ٹکرائے انہیں ایسا لگا جیسے ان کی پیٹھ میں دیز افتار چھڑا گھام دیا گیا ہوں لیکن یہ کوئی چھڑا نہیں بلکہ ایک تیر تھا جو سیدھا ان کی ریڑ کی ہڈی میں پیوست ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپری حصے نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور تیر لگنے کے ساتھ ہی وہ سیدھا بوٹ سے ندی کے پانی میں آ کر اس دوران دیوی تیرنے کے لیے اپنے ہاتھوں ہلانے کی کوشش تو کر رہے تھے لیکن جسم کا اوپری حصہ پیرالائز ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا تک بھی نہیں پا رہے تھے جسم کی کام نہ کر پانے کی وجہ سے وہ سیدھا ندی کی سطح سے چار ٹکرائے سطح سے ٹکرانے کے ساتھ ہی ان کی باڑی میں تھوڑی حلچن ہوئی اور وہ اپنی ٹانگوں کو جھٹکا دے کر پانی میں نیچے سے اوپر آنے لگی اوپر آتے ہی انہوں نے اپنا سر پانی سے باہر نکال کر چاروں طرف دیکھا لیکن انہیں وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا سوائے پانی میں دیرتوی اپنی چھوٹی سی بوٹ کے جو کہ دیوی کے پانی میں گرنے کے ساتھ ہی الٹ چکی تھی اپنی بوٹ کو دیکھتے ہی دیوی جیسے تیسے کر کے اس کی طرف پڑے لیکن ابھی دیوی نے اپنی بوٹ کو چھوٹے بھی نہیں تھا کہ تب ہی ایک اور تیر آ کر ان کے چہرے کے پانی اسے پر چھوٹے ہوئے نکل گیا اس تیر کے لگتے ہی دیوی ایک بار پھر اپنے ہوش آواز دھول گئے لیکن پھر بھی حمد دکھاتے ہوئے بڑی مشکل کے ساتھ اپنے جسم کو گھسیڑتے ہوئے وہ ندی کے کنارے پر پہنچ گئے ابھی دیوی ندی کے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ ایک تیسرا تیر آ کر ان کے چہرے کے دائیں اسے پر لگا اس تیر کے لگتے ہی ان کے چہرے میں ایک سراخ ہو گیا اور ان کے جسم سے کافی زیادہ خون بہنے لگ گیا اور وہ زمین پر گر گئے دیوی کو کچھ سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ تیر ان پر کہاں سے چل رہے ہیں دیوی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ تب ہی انہیں ندی میں اپنی طرف دیر زفتار کے ساتھ آدھی ہوئی ایک بوٹ دکھائی دی اور اس بوٹ کے کنارے پر آدھی اس میں سے ایک شخص نیچے اترا یہ وہی شخص اور بوٹ تھی جو اب سے کچھ ہی دیر پہلے دیوی کے سامنے سے ہو کر گزری تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں غائب ہو گئی تھی اس شخص کو دیکھتے ہی دیوی کو سارا ماجرہ سمجھ آ گیا اور انہیں اپنی ایک بڑی غلطی کا احساس بھی ہو گیا جو کہ انہوں نے اپنے اس سفر کی شروع ہونے سے پہرے ہی کر دی تھی دراصل اس ندی میں پائے جانے والے خطرناک جانوروں سے بچنے کے لیے تو دیوی نے پوری تیاری کر لی تھی لیکن ان سب کے درمیان وہ خود پر آنے والے ایک خطرے کو پوری طرح سے بھول چکے تھے اور وہ خطرہ تھا ایمازون ندی کے خطرناک آدھی واسی لٹیرے دیوی کو سمجھ آ جکا تھا کہ ان پر تیر چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ ایمازون ندی کے لٹیرے ہیں اور یہ جو شخص بوٹ سے اترا تھا اس کا ہی دوسرا ساتھی چھک کر ان پر تیر چلا رہا تھا دیوی کے دماغ میں یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ تب ہی انہیں زندہ دیکھ کر اس لٹیرے نے دیوی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ایک لمبا اور تیز دھار چاکو نکالا موت کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر اپنے آپ کو زندہ بچانے کے لیے دیوی کے جسم میں ایک بار پھر سے احمد آ گئی اور وہ اچھ کر بھاگنے لگے دیوی کو بھاگتا دے کر لٹیرے نے ان پر کئی تیر چلائے جس میں سے ایک تیر ان کی تانگ میں لگ گیا چوتھا تیر لگنے کے باوجود دیوی لولوہان ہو چکے تھے اور ان کے جسم میں نہ جانے کہاں سے حمد اور طاقت آ دی جا رہی تھی اور پوری طرح گھائل ہو جانے کے باوجود بھی وہ لگا دار بھاگتے جا رہے تھے اور بھاگتے بھاگتے وہ کئی میل دور نکل چکے تھے اور اب وہ ایک ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جان لوٹیروں سے تو انہیں چھوٹارا مل گیا تھا لیکن ان کی حالت اب کافی زیادہ بگر چکی تھی ان کے جسم سے کافی زیادہ خون باہر نکل رہا تھا دیوی کا دماغ بھی کہنے لگا تھا کہ شاید اب وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں بچیں گے لیکن ان کا دل تھا کہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا دیوی جینا چاہتے تھے لیکن اس جنگل میں ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اس لیے دیوی نے ایک بار پھر سے حمد دکھائی اور پوری طرح سے خائل ہو جانے کے باوجود مدد دھوننے کے لیے نکل پڑے قسمت سے لگ بگ ڈیڑھ میل چلنے کے بعد انہیں دو آدھی واسی ملے دیوی کی حالت دیکھتے ہی وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے دیوی اب اس قدر خائل ہو چکے تھے کہ اگر انہیں وقت پر ہاسپیٹل نہ پہنچایا جاتا تو وہ کسی لمحے بھی تم توڑ سکتے تھے لیکن نزدیکی ہاسپیٹل بھی وہاں سے کافی دور تھا اور ان آدھی واسیوں کے پاس بھی کوئی چدید سواری نہیں تھی جس سے وہ جلدی جلدی دیوی کو ہاسپیٹل پہنچا سکے اس لیے وہ آدھی واسی دیوی کو اپنی بوٹ میں ڈال کر ہاسپیٹل کے لیے نکل پڑے ناظرین گرامی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سب آدھی واسی پیسوں کے لالش میں کر رہے تھے یعنی اگر وہ دیوی کو ہاسپیٹل پہنچا دیں گے تو بدلے میں دیوی بھی انہیں کچھ مال ضرور دیں گے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ دیوی کا سارا پیسہ اور مال لڑ چکا ہے تو وہ انہیں پیچ راستے میں ہی چھوڑ کر واپس چلیں گے دیوی میں اب اتنی حمد نہیں بچی تھی کہ وہ اٹھتے اور آگے چل سکتے اتنے لمبے عرصے سے موت سے لڑنے اور حمد دکھانے والے دیوی بھی اب حمد ہارنے لگے تھے وہ یہ مان چکے تھے کہ شاید موت اب انہیں کسی بھی لمبے گلے لگا سکتی ہے لیکن ان کی قسمت کو کچھ اور ہی منصور تھا دراصل دیوی کو وہاں سے چھوڑ کر جانے کے بعد دوسرے قبیلے کے آدیواسی انہیں وہاں مل گئے اور انہیں وہاں سے تھوڑا اور آگے ایک اور جگہ پر پہنچا دیئے پھر آگے ایک دوسرے قبیلے کے آدیواسیوں نے انہیں تھوڑا اور آگے پہنچایا اس طرح الگ الگ آدیواسیوں کی مدد سے دیوی آسپیٹل تو پہنچ گئے لیکن آسپیٹل پہنچنے کے بعد بھی ان کی مصیبتیں کم نہیں ہوئیں دراصل آسپیٹل پہنچنے کے بعد دیوی کے پاس نہ تو علاج کروانے کے پیسے تھے اور نہ ہی ڈاکٹر دیوی کی سبان سمجھ پا رہی تھی اس لیے دیوی نے اپنی ماں کو فون کر کے سارا واقعہ بتا ہے دیوی کی ماں نے سمجھ داری دکھاتے ہوئے فیس بک پر اس واقعے کو ڈال کر مدد کی اپیل کی دیوی کی ماں کا یہ آئیڈیا کام کر گیا اور دو لوگ دیوی کی مدد کے لیے آسپیٹل پہنچے آسپیٹل پہنچتے ان لوگوں نے پیسے جمع کروائے جس کے بعد ڈاکٹرز نے دیوی کی چانچ شروع کی دیوی کے زخموں کی چانچ کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ایسی فیسیلٹی نہیں ہے جس سے وہ دیوی کا آپریشن کر سکے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے دیوی کو پیرو کے ایک آسپیٹل میں ریفر کر دیا لیکن اب سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ شام کے قریب چھے پچھ چکے تھے اور رات کے وقت کوئی بھی جہاز اڑان نہیں بھرتا تھا لیکن اس کا بھی ایک دور نکال لیا گیا اور کمرشل ائر لائن کے ذریعے دیوی کو اسپیٹل پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ان کے ساتھ فلائٹ میں ان کی مدد کے لیے وہ دو اجنبی لوگ اور ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا لگ بگ ایک گھنٹے کے بعد وہ اسپیٹل پہنچے اور اسپیٹل پہنچنے کے ساتھ ہی ڈاکٹرز نے دیوی کا علاج شروع کر دیا ناظرین گرامی دیوی کے سخم اتنے کہہ رہے تھے کہ اس کا انتازہ آپ اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ انہیں بارہ دنوں تک آئی سی یو میں ہی رہنا پڑا اور قریب ایک مہینہ انہیں ہسپیٹل میں گزارنا پڑ ایک مہینے بعد جب ڈاکٹرز کو لگا کہ دیوی اب خطرے سے پائے رہے تو انہیں ہسپیٹل سے تشارج کر دیا گیا آج دیوی ایک رائٹر ایکٹیویسٹ اور موٹیویشنل سپیکر ہے جو لوگوں کو اپنی کہانی سنا کر انہیں زندگی کے ہر موڈ پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے ہیں جی تو پیارے دوستو اگر آپ بھی دیوی کے اس واقعے سے موٹیویٹ ہوئے ہیں تو ہمیں کومنٹ بارکس میں ضرور بتائیے باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کے دھیر سارا خیال رکھیے گا